اللہ الرحمن الرحیم اب آئی پر جو دوسرا چپٹر ہے ریسپٹرز ان نیورونال فنکشن عبدہ ریٹینا مطلب اس میں یہ ریٹینا کی ڈسکشن زیادہ ہوگی اس کی انٹرڈکٹری پریگراف میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری آئی میں کیا ہوتے ہیں ایک لائٹ سکرین ہوتے ہیں چونکہ فوٹو کو کینچ کرتا ہے ایمیج کو بناتا ہے ایسی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریٹینا یہ ریٹینا جو ہوتے ہیں یہ لائٹ سنسٹو ہوتا ہے کیوں لائٹ سنسٹو ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو ریسپٹری سلز ہوتے ہیں ایک کو بولتی ہے کونز اور دوسرے کو بولتی ہے روڈز جو کونز ہوتے ہیں وہ جو تھے کلر ویژن کیلئے ریسپونسپل ہوتا ہے جس طرح ہمیں ڈے لائٹ میں دیکھائی دیتے ہیں مطلب ڈے کے ٹائم کونز کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم وائٹ گرین جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں ریڈ ہو گیا اس کا ڈیفرنشیئیشن ہم کر سکتے ہیں اور جو ہوتے ہیں یہ نائٹ ویژن کیلئے ریسپونسپل ہوتے ہیں مطلب ڈیم لائٹ میں سے ہی ہے نائٹ ویژن میں کیا ہوتے ہیں کہ ہم کلر کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتے سب کچھ ہمیں بلیک ان وائٹ دکھائی دیتی ہیں پھر ان دونوں کون سے کیا جاتے ہیں انفارمیشن جاتی ہے تھرورو دا اپٹیک نرو کس جہاں کو ویجوال کارٹکس کو یہ ریٹنا کی ان سے یہ اپٹیک نرو کی ترورو یہ انفارمیشن لے جائیں گے اور کہا جائیں گے ترورو دا اپٹیک نرو کی ترورو دا ویجوال کارٹکس سی ہو گیا اب اناٹ میں آپ ریٹنا کی بارے میں کہتے ہیں تو ریٹنا میں کیا ہوتے ہیں ریٹنا لیئرز ہوتے ہیں بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ایٹ ٹو نائن لیئرز ہوں گی سی ہے یہ کس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس ریٹنا کو یہ لیٹسے ریٹنا ہے اس کا ایک سیگمنٹ لے لیتے ہیں یہ آوٹر ریجن ہے اور یہ انر ریجن ہے پرام آوٹر ٹو انر اس طرح کا شیپ ہمیں دیکھائی دے گا سی ہے یہ انتہائی ہسٹرولوجیکل ڈائیگرام ہے مطلب مایکروسکوپی کے لیے اب بات یہ ہے کہ سب سے آوٹر کیا ہوں گے یہ کورائیڈل بلڈ ویسلز ہے اس سے یہ کورائیڈل کے پیلی ریز نکلتی ہے اس کی نیچے اب لیئر سٹارٹ ہونا ہو جاتا ہے یہ جو سب سے آوٹر لیئر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریٹینل پگمنٹ لیئر کیونکہ اس میں کیا ہوتے ہیں میلینین کی پگمنٹس ہوتے ہیں جو دوسرا لیئر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فوٹو ریسپٹر لیئر کیونکہ اس میں روڈز ان کونز کا اپر پورشن ہوتا ہے یہ روڈز ہے یہ کونز ان میں یہ ایک میمبرین شلپس ان فولڈنگز ہوتے ہیں پھر اس کی نیچے اس طرح کا ایک جگہ ہوتا ہے جہاں پر میٹو کانڈیا ہوتا ہے اس کو انر سیگمنٹ بولتے ہیں پھر نیچے اس کا نیوکلیس ہوتا ہے اور یہاں پر سینیپسس کے لیے ایک فوٹ بٹن ہوتا ہے اور ان کی درمین یہ جو جگہ ہوتا ہے یہ ایک لیئر بناتے ہیں جس کو پھر ہم کہیں گے ایکسٹرنل لیمیٹنگ لیئر یا آوٹر لیمیٹنگ لیئر سے ہیں تو اب اس فوٹو ریسپٹر لیئر لیئر ہے جس میں کیا ہوتا ہے روڈز ان کونس کی یہی ہیڈز ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسٹرنل لیمیٹنگ لیئر اس میں یہ والی جگہ آ جاتا ہے روڈز ان کونس کی پھر آؤٹر نیوکلیئر لیئر اس میں کیا آ جاتا ہے نیوکلیئر конц پھر آ جاتا ہے آؤٹر فلیکسی فارم لیئر کیونکہ یہاں پر بہت سارے فلیکسز ہوتے ہیں یہ جو روڈز ہوتے ہیں ان سیلز کی بائی فولر سیلز کے ساتھ کیا بناتے ہیں پلیکسز بناتے ہیں اور یہاں پر بیچ میں ہریزنٹل سیلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی سائن ایپسز کرتا ہے تو ایک فلیکسز بنا دیتے ہیں پھر اس کی بعد یہ جو بائی فولر سیلز ہیں ان کی جو ان بائی فولر سیلز کی جو نیوکلئی ہے نا یہ والا لیئر جوں گا یہ کیا بنائے گا یہ انر نیوکلئی لیئر بنائے گا پھر اس کے اندر انر پلکزی فام لیئر کہاں پر بنے گا ان سیلز کو بولتے ہیں گنگلیونک سیلز اور یہ جوتے بائی فولر ان کی درمیان جہاں پر سینیپسز ہوتا ہے اسی ہے پھر اس کی نیچے جو گنگلیونک سیلز کی نکلے ہے وہ بنائے گا گنگلیونک لیئر اور حب سے آخر ان گنگلیونک لیئر سے کیا نکلے گا یہ ایک زونز نکلتے ہیں ان ایک زونز ایک اور لیئر بناتا ہے نیچے اس کو ہم کہیں گے نور فائبر لیئر سے ہے یا اپٹیک نور فائبر لیئر اور اس کے اندر ایک لیئر ہوتا ہے جو ان ساری لیئر سے انڈ کر دیتا ہے اس کو بولتے ہیں انر لیمنٹنگ لیئر اب یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک نیمونکس بنایا ہے وہ کس طرح ہے این نیو جنیریشن ایٹیز اونلی اپتمالوجیسٹ ایک زیمائن پیشنٹ ریٹنا کیونکہ پرانی زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ روڈ کی بیچ ایک بندہ کڑا ہوتا تھا عام اس کے ساتھ ایک لینز ہوتا تھا اس سے سب کے سب آئی سیٹ چک کرتی تھی لیکن اب جو ہے نا اپتمالوجیسٹ کے بغیر کوئی کسی اور کے پاس نہیں جاتا کیونکہ لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو اب بات یہ ہے نا کہ اس سے ہم اس کو کس طرح یاد رکھیں گے تو یہاں پر تو آوٹر تو انر ہم آتی تھی کس طرح کی اس نامونک کے ساتھ ہم انر ٹو آؤٹر جائیں گے سب سے اندر جو ہے کیا ہے انر پیگمنٹیڈ لیر اس آئی کی لے ہو گیا پھر نیوکلی نور فائبر لیر ہو گیا جی کی لیے گنگلینک لیر ہو گیا ای ٹ کے آئی کی لیے انر فلیکزپوم لیر پھر اس کے آئی کی لیے انر نیوکلیر لیر پھر اونلی کے او کی لیے آوتر پلیکزپوم لیر اپتمالجست کے او کی لیے آوٹر نیوکلیر لیر ایکزیمائن کی ای کیلئے ایکسٹرنل لیمیٹنگ لیئر اور پھر پیشنٹ کی پی کیلئے کیا آجائے گا پوٹو ریسپٹر لیئر سے یہ جس میں روڈزن کونز کی ایڈز ہوتی تھی اور پھر آخر میں ریٹنا کے آر سے ریٹنل پیگمنٹ لیئر اب بات یہ ہے کہ یہ جو فوٹو ریسپٹر سلز ہے یہ تو بہت آوٹر ہے اگر لیٹ سے یہ ایک آبجکٹ ہے اس سے لائٹ آئے گی پہلے یہ پاس ہوگی کسی ایکویسیومر سے پھر لینز سے پھر ویٹرسیومر سے اور پھر آئے گی ریٹنا پر اور پھر ریٹنا کی ان لیئر سے گزر گی لیٹ سے میں یہاں پر ڈرا کرتا ہوں یہ سب سے پہلے لائٹ آگیا یہ اس طرح جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا اور یہاں پر فوٹو ریسپٹر سلز کی کو پہنچ کر پھر یہ ڈیٹیکٹ ہوگا پھر اس کی بعد انفرمیشن آئیں گے اور اپٹیک نور کے ذریعے جائیں گے یہ کیا ہے یہ مین پاتوے ہیں ان اٹومکلی لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ لائٹ اتنے سارے ڈسٹنس کور کرے اور پھر فردر یہ سارے سلز کی لیئرز کو کور کرتا ہے تو اس کی جو ریفریکٹیو فور ہے اس میں تو بہت کمی آئے گی لیکن یہ کمی کس طرح کم ہوتی ہے یہ اس طرح کم ہوتی ہے ہمارے اگر یہ لیٹ nہم انٹیریس دیکھے اس کے سنترل میں ایک ایریاń ہوتا ہے جس کو بولتے ہے میکیولا لیوٹ ہے میکیولا لیوٹ ہے کی سنترل میں ایک اور ایریا ہوتا ہے یہ جو ریڈ والا ہے اس کو بولتے ہے فوویا سنترلیس یا فویا ایکونس اس کو فویا ایکونس اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ان میں صرف ایک ان سے کونس ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں تو اب اس ڈائیگرام میں میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین کرتا ہو کہ یہ ڈیکریز کیوں نہیں ہوتا یہ یہ جو ویجول ایکیوٹی ہے نا جو شارپنی سب ایمیج ہے یہ کیوں ڈیکریز نہیں ہوتا ہے اس لئے کیونکہ یہ سارے کے سارے لیئرز اس طرح پڑے رہتے ہیں یہاں پر بھی لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کس جگہ کا ریجن ہے یہ ریجن ہے فویا سینٹرالس کا یہاں پر یہ لیئرز چوتے ہیں یہ اس طرح آسائیڈز ہو جاتے ہیں اور فویا سینٹرالس اس طرح مکمل طور پر کیا رہتا ہے نیکڈ رہ جاتا ہے کسی اس کو لائٹ کو تو جی جیسا ہی لائٹ آ جاتی ہے جو اس سینٹر پر پہنچیں گے تو یہ یہاں پر جو پوٹو رس کونسل ہوں گے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور ہمیں اچھا ویجن دکھائی دے گا تو یہ فویا سینٹرالس کیا کرتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندی کی ویجن میں پرابلم ہو اور اس کی ویجوال ایکیوٹی یعنی شارپنس اپ ایمیج جو وہ کم ہو جائے تو یہ جو بات ہے یہ کرتا ہے یہ والا پنکشن اب یہ فویا سینٹرالس زیرو پانٹ تری میلی میٹر دائی میٹر ہے اس کا بہت زیادہ کم ایڈے کور کرتا ہے لیکن اتنی سگنپیشن سی کیوں رکھتے ہیں مطلب اس کا مین ریزن کے ہے تو اس میں سارے کی سارے ایک تو کونسل ہے لیکن وہ کونسل بھی ڈیفرنٹ ہے اگر ہم دیکھیں نا ایک ریٹینا کو تو ریٹینا کی یہاں پر آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریٹینا کی ڈائیگرام ہے یہ جو ریڈ ہے یہ کونس ہوں گے اور بلو روڈز ہوں گے تو جو سینٹرال ایریا ہوگا جس کو کفویا سینٹرال اس میں سارے کی سارے کونس ہیں روڈز بالکل بھی نہیں ہے لیکن جب پیریپری میں ہم جائیں گے نا تو یہ جو ریڈ سل ہے ان کے کنسنٹریشن ڈیکریز ہوگا مطلب یہ ہے کہ کونس کی کنسنٹریشن فیریپری میں ڈیکریز ہوتا ہے جبکہ روڈز کے اپوزٹ ہے اور جب ہم سینٹرال کو آ جاتے ہیں تو روڈز کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ جو کون سل فیریپری میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں صحیح ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سینٹرال ریژن ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں تین ہوتے ہیں اور لانگ اور سلینڈر بھی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہ اپنی جو ریفریکٹو پاور ہے یا لائٹ ریسکشن کے پاور ہے ایمیج فارمنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے ان تینوں فیکٹرز کے وجہ سے تین لانگ اینڈ سلینڈر اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے کے ساری لیئرز یہاں اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس جگہ پر بلیڈ ویسلز بھی نہیں ہوتے ہیں مطلب بلیڈ ویسلز جو ہوتے ہیں وہ کیا کاس کرے گا جو ایمیج ریٹنا پر پڑے گا اس کو ایک اپسٹیکل بنائیں گے جو لائٹ ریز آئیں گے لیکن یہاں پر وہ بلیڈ ویسل بھی ایسائیڈ ہو جاتے ہیں اب انشاءاللہ باقی نیکس لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ